موسیقی آج شمبے چار اپنے اور سال دو ہزار دیل سے یہ ریڈیو سنو بش اردو کی آواز ہے اور میں ہوں ہمیرا بلوج موسیقی موسیقی کیچ میں بالنگوار کے قریبی علاقے دشت جتانی بازار سے قابض پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے دھاوہ بول کر نو افراد کو اغوا کر کے لاپتہ کر دیا ہے قابض فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے افراد میں رحمت ولد خدادات، صدام ولد رحمت، چاکر ولد عبدالسامد، عبدالحمید ولد محمد اسحاق، بخشی ولد سید، جمع ولد احمد، نیاز ولد شمبے، رحمدل ولد شاہ مراد اور مختار ولد خان محمد شامل ہیں گوادر میں قابض پاکستانی فوج نے لاکڈاؤن کی خلاف ورزی کا بہانہ بنا کر خواتین پر تشدد کر کے کئی خواتین زخمی کر دیا ہے سوشل میڈیا پر ایک وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستانی فوج کی ایک بڑی تعداد گوادر شہر کے محلہ کریم بخش وارڈ موسا موڑ پر کچھ خواتین کو گھیرے میں لے کر ان پر تشدد کر رہی ہے ویڈیو کرنے والے کو بلوچی زبان میں یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ خواتین کو مار رہے ہیں فوج خواتین کو مار رہے ہیں فوج کسی اور کو آگے جانے نہیں دے رہی مستنگ سے ایک سال قبل قابض پاکستانی فوج کے ہاتھ و حراست بادلا پتہ ہونے والے نوجوائیں کی مسخ شدہ لاش برامد ہوئی ہے اطلاعات کے مطابق سنولہ ولد دوست محمد کی لاش جمعرات کو منگچر سے برامد ہوئی ہے مسخ شدہ لاش سے گردے اور دل کے ساتھ دیگر آزا بھی نکالے گئے ہیں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمن ماما قدیر بلوچ کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ پاکستانی فوج نے سنولہ کو مستنگ کے علاقے قابو اسپلنجی سے ایک سال قبل جبری طور پر لا پتہ کیا تھا بلوچ آزادی پسند رہنما اختر ندیم بلوچ نے قابض پاکستانی فوج کی طرف سے خواتین اور بچوں پر تشدد اور ان کے گرفتاری پر مضمت کرتے ہوئے ٹیوٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا کہ شہریوں کے خلاف جہریت خواتین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنانا دشمن کی شکست اور اخلاقی پستی کا مظہر ہے بلوچ نیشنل مومنٹ کے وائس چیئرمن کی اہلیہ پر تشدد اور ناز بیبی سمیت دوسروں کی گرفتاری کوویڈ انیس کے نام پر نئی فوجی تیناتی کا شاخصانہ ہے اختر ندیم بلوچ نے اپیل کی ہے کہ بلوچ جنگجووں کو اپنی صلاحیتوں کو دشمن کے بدنما سازشوں کو ناکم بنانے کیلئے استعمال کرنا چاہیے کیچ میں مند پولیس نے سورو اور گردو نوا کے علاقوں میں منشیات کے ٹھکانوں پر چھاپا مار کر انہیں نظر اتش کر دیا ہے اور سورو بازار میں گشت کیا ہے تاہم پولیس کسی منشیات فروش کو گرفتار کرنے یا منشیات برامت کرنے میں ناکام ہوئی ہے کوئٹا کراچی شہرہ پر خوزدار کے قریب سنی کی مقام پر دو کاروں میں تصادم ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور تین زخمی ہوئے ہیں کیچ کے علاقے مند میں ایک نوجوان نے درخت میں پھندہ لگا کر خودکشی کر لی ہے خودکشی کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی ہیں کوئٹا شہباز ٹاؤن میں گھر میں پسٹول صاف کرتے ہوئے اتفاقیہ گولی لگنے سے ایک شخص ہلاک ہوا ہے نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے بلوچستان کا مسئلہ پاکستانی پارلیمنٹ میں نہیں بلکہ اقوام متحدہ میں حل ہو سکتا ہے دوسری طرف بلوچستان آج معاشی حوالے سے دنیا کے پسمند ترین خطوں میں شمار ہوتا ہے تعلیم و صحت جیسے بنیادی سہولیات آج بھی ناپید ہیں نڈی پی ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ پچھلے بہتر سالوں میں بلوچ کا مسئلہ پارلیمنٹ میں حل نہیں ہوا کیونکہ اسلام آباد بلوچستان کے مسئلوں کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے اسلام آباد کو صرف بلوچستان کی قدرتی وسائل اور جغرافیائی حدود سے لگاؤ ہے بلوچستان میں کورونا وائرس سے متاثرہ ڈاکٹروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اطلاعات کے مطابق پشین کے علاقے خانوزے میں کورونا وائرس کا ایک اور کیس سامنے آنے کے بعد بلوچستان میں کورونا وائرس سے متاثر ڈاکٹروں کی تعداد گیارہ ہو گئی ہے دوسری جانب کوئٹا میں کلی ترخہ کے ایک ہی گھر کے پانچ افراد کورونا وائرس سے متاثر ہو گئے ہیں متاثرہ گھر کا ایک شخص کراچی سے کچھ روز قبل کوئٹا آیا تھا جس کی وجہ سے ان کے گھر میں موجود باقی چار افراد بھی وائرس کا شکار ہو گئے جن میں ایک خاتون اور چار بچے شامل ہیں بلوچستان میں کورونا وائرس کی پیشگی بچاؤ کیلئے کوئٹا سمیت مختلف شہروں میں لوگ ڈاون کا سلسلہ جاری ہے اسی سلسلے میں بلوچستان ایران سرحد اکتالیس وے اور بلوچستان افغان سرحد شمن کے مقام پر تینتیس وے روز بھی بند رہے دونوں سرحدوں پر آمد رفت سمیت تجارتی سرگرمیاں معتل ہیں جبکہ بلوچستان بھر میں تمام کاروباری مراکز بند ہیں اور دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ جاری ہے محقمہ صحت بلوچستان نے پانچ میڈیکل آفسران کو ڈیوٹی نہ دینے پر معتل کر دیا ہے جبکہ پانچ میسے چار آفسران کو میس کنڈکٹ پر برطرف کر دیا ہے کٹ پتلی صوبہ وزیر داخلہ زیا لانگو نے کہا ہے کہ زائرین کو کلات منتقل کرنے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں کیونکہ حکومت کی جانب سے زائرین کیلئے مقصوص کرنٹین مراکز قائم کیے گئے ہیں جہاں انہیں رکھنے اور تمام ضروری سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے عوام پہلے ہی کرونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہیں غیر ضروری افواہیں پھیلا کر انہیں مزید پریشان کرنے والے نہایت غیر سنجیدہ رویوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں جو قابل افسوس ہے بلوچستان میں متحدہ اپوزیشن کے عراقین آزاد امیدوار ایم پی اے نواب اسلم ریسانی پارلیمانی لیڈر بلوچستان نیشنل پارٹی ایم پی اے ملک نصیر شہوانی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمن ایم پی اے اختر حسین لانگب ایم پی اے احمد نواز بلوچ سمیت دیگر اپوزیشن عراقین نے کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے حکومتی اقدامات کو ناکافی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا وائرس میں اتنے دن گزرنے کے باوجود عوام کو ریلیف دینے میں مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما اور ممبر صوبہ اسیمبلی محمد اکبر مینگل نے کہا ہے کہ ورڈ سمیت بلوچستان کے عوام کو نہ صوبہ حکومت کی جانب سے کوئی ریلیف مل رہا ہے اور نہ ہی وفاقی حکومت کی جانب سے کوئی پیکچ دستیاب ہے جبکہ بین الاقوامی امداد بھی پنجاب تک محدود اور پی ڈی ایم میں خواب غفلت کا شکار ہے دوسری طرف آواز بلند کرنے اور عوام کے مسائل بیان کرنے کے لیے اسیمبلی کا اجلاس بھی طلب نہیں کیا جا رہا ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما لشکری رئیسانی نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے اثرات سے بلوچستان میں ذرعی اجناس کی قلت پیدا ہونے کا خدشہ ہے لہذا ذرعات پیشہ لوگ ذرعی بہران کی طرف توجہ دیں ایک ویڈیو پیغام میں لشکری رئیسانی کا مزید کہنا تھا کہ کرونا وائرس سے دنیا اقتصادی بہران کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے اور پوری دنیا میں ذرعی اجناس کی قلت پیدا ہونے کی خدشات سامنے آ رہے ہیں اور لگ رہا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کے ناکام ہونے کے بعد دنیا واپس ایک روایت اقتصادی نظام کی جانب بڑھے گی بلوچستان میں کھٹ پتلی صوبہ وزراء اور بیورکریسی کے درمیان اختلافات نے شدت اختیار کر لی ہے اطلاعات ہے کہ چیف سیکرٹری نے متوازی حکومت قائم کی ہے اور چیف سیکرٹری بلوچستان کی نکرانی میں صوبہ سیکرٹریز نے صوبہ وزراء کے احکامت ماننے سے مکمل انکار کر کے صوبہ وزراء کی فائلیں ردی کی ٹوکری میں ڈال دی ہیں جبکہ کھٹ پتلی وزراء نے خود بھی اعتراف کیا ہے کہ وزراء اور سیکرٹریز کے درمیان اختلافات ہیں وزراء نے اس سلسلے میں تمام تر ملبع کھٹ پتلی وزیراعلا بلوچستان پر ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ وزیراعلا نے اپنے اختیارات چیف سیکرٹری کے حوالے کر دیئے ہیں اس وقت بلوچستان میں اختیارات وزیراعلا بلوچستان کے پاس نہیں بلکہ چیف سیکرٹری اور ان کی اردگرد سیکرٹریز کے پاس ہیں ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن بلوچستان نے وزیراعلا بلوچستان جام کمال کی جانب سے تمام مسائل کے حل کی یقین دہانی پر اپنا احتجاجی لائے عمل آئندہ تین روز کے لیے موخر کر دیا ہے اب علاقی اور عالمی خبریں خلیل وادلہ پیش کریں گے پاکستان میں کرونا وائرس کے پہلاوں کا سلسلہ جاری ہے جہاں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید سرسٹھ کیسز سامنے آئے ہیں جس کے بعد پاکستان بر میں اس وائرس کی کیسز کی تعداد دو ازار چار سو اٹاون جبکہ علاق اپرات کی تعداد پینتیس ہو گئی ہے محکمہ سیعت کے مطابق سندھ میں وائرس سے متاثرہ اپرات کی مجموعی تعداد سات سو تیراسی ہو گئی ہے جن میں سے سات سو سات مریض زیر علاج ہیں جبکہ پنجاب کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے ساتھ سب صوبوں سے آگے ہے جہاں اس وائرس سے متاثرہ اپرات کی تعداد نو سو اٹائیس تک پہنچ چکی ہے کیور پکتون کوہ میں کرونا وائرس کے تین سو گیارہ گلگت بلتستان میں ایک سو نوے بلوچستان میں ایک سو نتر اسلام آباد میں ارسٹھ کیسز جبکہ آزاد جمعو کشمیر میں نو کیسز اب تک سامنے آ چکے ہیں حکومت سندھ کے جانب سے کرونا وائرس کے پہلاوک کو روکنے کے لیے جمعہ کو بارہ بجے دوپیر سے ساڑھے تین بجے تک ساڑھے تین گھنٹے کا مکمل لاکڈاؤن کیا گیا جس کی کلاپ ورزی کرنے پر درجنوں شہریوں کو عراست میں لے لیا گیا ہے جبکہ کراچی میں مسجد میں پولیس کی طرف سے نماز کے لیے اجازت نہ دینے پر شہریوں نے عملہ کر کے دو پولیس حلکاروں کو زکمی کر دیا ہے پاکستانی وفاقی کابینہ نے کیبر پکتون کوہ میں پاکستانی پہنچ تائنات کرنے کی منظوری دے دی ہے اس سے پہلے کیبر پکتون کوہ حکومت نے کرونا وائرس کے تناظر میں لاکڈاؤن پر عمل درامت میں سوہل انتظامیاں کے مدد کے لیے وفاق سے پہنچ تائنات کرنے کی درکاس کی تھی امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے امریکی صحافی ڈینل پرلک کیا گواہ کے بعد قتل کیے جانے والے کیس میں چار ملزمان کی سزا قتم کیے جانے کی مضمت کرتے ہوئے عدالت کے پیسلے کو ار جگہ دیشت گردی سے متاثر انے والے اپراد کی توئین قرار دیا ہے اپگان حکومت اور طالبان نے ایک دوسرے کے قیدیوں کی ریایی کے لیے مذاکرات شروع کر دیئے ہیں یہ مذاکرات انٹرنیشنل کمیٹی آپ ریڈ گراس کی سربرائی میں ہو رہے ہیں ریڈ گراس کے مطابق ان مذاکرات میں دونوں اطراف سے قیدیوں کی ریایی مرکزی نکتہ تا طالبان کے ترجمان زبعاللہ مجاہد نے پرانسیسی قبر رسائے دارے اے اے پی کو بتایا ہے کہ ان ملاقاتوں کا مقصد مذاکرات نہیں ہیں ان میں سیاسی مذاکرات شامل نہیں ہیں عالمگیر وبا کرونا وائرس کے باعث دنیا بر میں اب تک پچپن آزار سات سو چالیس اپراد علاق ہو گئے ہیں جبکہ دس لاک پچپن آزار سے زیادہ اپراد اس وبا سے متاثر ہوئے ہیں کرونا وائرس کے باعث اس وقت علاقتوں کے اعتبار سے اٹلی دنیا میں سب سے آگے ہے جہاں اب تک تیرہ آزار نو سو پندرہ لوگ علاق اور ایک لاک پندرہ آزار دو سو بیالیس اپراد متاثر ہیں اٹلی کے بعد دوسرا نمبر اسپین کا ہے جہاں ایک روز کے دوران آزار سے زائد علاقتیں ہوئی ہیں جس کے بعد اموات کی تعداد دس آزار نو سو اور مریضوں کی تعداد ایک لاک بارہ آزار سے زائد ہو گئی ہے پرانس میں پانچ آزار تین سو ستاسی اور جرمنی میں ایک آزار ایک سو سات لوگ وائرس کا شکار بن چکے ہیں برطانیہ میں کرونا وائرس سے علاقتوں کی تعداد تین آزار کے قریب جبکہ بیل جیم میں اموات ایک آزار سے اوپر ہو گئے ہیں دنیا بھر میں اور کاس طور پر اپریقہ میں میلک وبا ایچ آئی وی اور ایڈز کے قاتمے میں مترک کردار ادا کرنے والی جنوبی اپریکن سائنس دان چونسٹھ سالہ گیتہ رام جی بھی کرونا وائرس میں مبتلا ہو کر جان کی بازی آر گئی ہیں ایرانی پارلمنٹ کے سپیکر علی لارے جانی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں اور ان کا ٹیسٹ مصبت آیا ہے ایران کی سرکاری قبر رسان ایجنسی ایرنا کے مطابق علی لارے جانی کا کرونا وائرس کی مرض کی علامت ظاہر ہوئے ہیں جس کے بعد انہیں کرنٹینیا منتقل کر دیا ہے اور ان کا علاج کیا جا رہا ہے شمالی کوریا کے محکمہ صحت کی جانب سے جاری ایک بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ انگامی اقدامات اور سخت فابندیاں آئیت کرنے کی وجہ سے شمالی کوریا میں کرونا وائرس کا ایک بھی کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے جاپان کی معروف اور عالمی شہرت عبتہ کمپنی پیو جی کیمیکلز نے کورونا وائرس کی دواء تیار کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے اس حوالے سے پیو جی پلم تویاما کیمیکلز کے صدر نے کہا ہے کہ ان کی کمپنی نے انپلوینزا انٹی وائرل ڈرگ کے تیسرے پیز میں تیار کی جانے والی دواء جسے ایگوان ٹیبلٹ کا نام دیا گیا ہے کلینکل ٹرائل شروع کر دیا ہے امریکی صدر ڈالنڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے تیل کی پیداوار میں کمی پر سعودی عرب اور روس کے درمیان جاری اقتلافات قتم کروا دیئے ہیں اس حوالے سے ڈالنڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اور روس کے تعاون سے تیل کی پیداوار میں ڈیڑھ کروڑ بیرل تک کمی ہو سکتی ہے امریکی صدر نے مزید کہا کہ میں نے سعودی ولی حید سے اور انہوں نے صدر پیوٹنٹ سے بات کی ہے آج کی نیوز بیلٹن کا یہی پر ختم ہوتا ہے ہمیرا بلوچ کو اجازت دیچے